اس وقت آپ نے میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی اس کتاب کا عنوان ہے سائنس فراڈ اور دھوکہ یہ کتاب پچھلے سال شائع ہوئی تھی اور جب میں نے پہلی مرتبہ فیس بک پر اس کے بارے میں پوسٹ لگائی تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اطراز کیا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سادشی نظریات یا کانسپیریسی تھیوریز کا پرچار کر رہے ہیں سب سے پہلی بات جو میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کو اس کتاب کے مندرجات پر کوئی اطراز ہے ضرور کیجئے آپ کا حق ہے کسی بھی چیز پر اطراز کرنے کا لیکن اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو خدارہ پڑھے بغیر اس کتاب پر یا کسی بھی دوسری کتاب پر اطراز نہ کیجئے گا یہ تو ہو گئے میری طرف سے ایک وضاحت اب میں آتا ہوں اس کتاب کے اصل موضوع کی طرف بنیادی طور پر سائنس میں ایک چیز کہلاتی جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ مسکنڈکٹ یا سائنٹیفک مسکنڈکٹ یہ مالیاتی طور پر فراڈ بھی ہوتا ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کا عمل بھی ہوتا ہے تحقیق میں بیمانی بددیانتی جالسازی بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ اس عنوان کے تحت مسکنڈکٹ کے تحت آ جاتا ہے اس کتاب میں نہ صرف یہ کہ سائنٹیفک میتھڈ کی وضاحت کی گئی ہے بلکہ غالباً اردو زبان میں یہ پہلی باقاعدہ کتاب بھی ہے جس میں سائنٹیفک مسکنڈکٹ کو اس کی اقسام اور مثالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے سائنٹیفک مسکنڈکٹ کے درس میں بہت بڑی اسطلاح ہے جس میں جالی ریسرچ پیپر چھاپنے سے لے کر اپنے اسسسٹنٹس کو اپنے نائبین کو پریشرائز کر کے زبردستی اپنا نام کسی ریسرچ میں ڈلوانے تک اور ڈیٹا کو فیک انداز میں یعنی کہ جالی طور پر ڈیٹا پروڈیوز کرنا جالی ریسرچ کرنا اور اس ریسرچ کو زبردستی مطبق منوانا دوسروں سے یہ سب کی سب چیزیں سائنٹیفک مسکنڈکٹ یا ریسرچ مسکنڈکٹ کے تحت شامل ہیں ان سب سے ہٹ کر ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹے دعوے یہ برائرہ سائنٹیفک مسکنڈکٹ کے تحت تو نہیں آتے لیکن ہم ان کو سائنسیل فراڈ کے تحت یا سائنٹیفک فراڈ کے تحت ضرور لے سکتے ہیں ان میں کیونکہ کہتے ہیں کہ چیارٹی آلویس بگنز فروم ہوم تو میں نے بات اپنے گھر سے شروع کی ہے پاکستان سے شروع کی ہے اپنے تقریباً 35 سالہ صحافتی کیریئر کے دوران مجھے کئی مواقع پر اس طرح کے کچھ مشاہدات ہوئے کچھ واقعات ہوئے تو ان میں سے چند ایک جو مجھے بہت بخوبی یاد تھے ان کو میں نے یہاں پر اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو سن 2012 میں ایک آگا وقار پتھان آئے تھے انہوں نے پانی سے کار چلانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا بھی پورا جو تذکرہ ہے وہ یہاں ملے گا جو کہ دراصل گلوبل سائنس میں پہلے شائعہ ہوا تھا لیکن اس کو بعد میں میں نے اس کتاب کے لیے خاص طور پر کچھ ترامیم اور کچھ اضافہ جاتی ہے پھر اسی طریقے سے ایک سائنٹسٹ جو آپ نے آپ کو ڈاکٹر آرنگزیب الحافی کہلوا دے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا ہے کہ کس طرح سے پچھلے کئی سال سے لوگوں کو پاکستانیوں کو بے وکوف بناتے آ رہے ہیں تیسری اور سب سے جو میرے حساب سے ایک اہم بات ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ ہے وہ ہے پروفیسر قادر حسین اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان مقدم مازیم کا آپس کا تنازع جس کو اگر آپ کی چالیس سے پچاس سال کے درمیان تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا بہت مشہور ہوا تب پورے ملک میں اس کو قادر قدیر تنازع یا قادر قدیر کنٹروورسی بھی کہا جاتا ہے اتفاق کہیے کہ میں اس کے کچھ حصے کا کچھ اپیسوڈ کا اینی شاہد ہوں آئی وٹنس ہوں میں ایک مرتبہ پروفیسر قادر حسین سے بھی مل چکا ہوں اس بارے میں بہت ساری چیزیں میرے علم میں ایسی بھی ہیں جو شاید ابھی تک کسی جگہ پر جمع نہیں کی گئی ہیں وہ بھی میں نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں پروفیسر قادر حسین کا جہاں پر تذکر آیا ہے وہاں پر یہ تو ہوئی پاکستان کی بارے پاکستان سے ہٹ کر اگر ہم دنیا بھر کی بات کریں تو ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو سائنٹیفک مسکنڈکٹ ہوا ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہوا ہے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹیفک مسکنڈکٹ میڈیکل سائنس میں میڈیکل ریسرچ میں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے کچھ فیزکس کی کچھ مثالیں لیں ہیں کچھ واقعات بیان کی ہیں جن میں کے خاص طور پر نوبل پرائز وینر جو ایک سائنٹس تھا میڈیکل رابرٹ میڈیکل جس نے کہ میڈیکل آئل ڈراب میتھرڈ ایجاد کیا تھا جس کے طرح ہم الیکٹرون کا چارج معلوم کرتے ہیں اس کے حوالے سے باقیادہ کچھ کنٹرو ورسیز موجود ہیں کچھ باتیں ایسی موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیکل نے اپنے شاگرد کو فورس کیا تھا کہ وہ اس نوبل پرائز وینر ریسرچ پیپر میں سے اپنا نام نکال دے وہ پورا واقعہ کہتا وہ یہاں پر اس کتاب نے میں نے بیان کیا ہے اور اس کتاب کا جو سب سے آخری حصہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس میں ہم نے کہانے شروع کی ہے ڈاروینزم سے اور یہ بتایا ہے کہ ڈاروینزم آگے چل کر کس طرح سے سائنسی بنیادوں پر سفید فام نسل پرستی کی بنیاد بنا جسے ہم آج یوجینکس کے نام سے جانتے ہیں وہی یوجینکس آگے چل کر نازیزم کی بنیاد بنی اور آپ کو یہ کتاب پڑھ کر معلوم ہوگا نہ صرف یہ کہ ڈاروین بزاتے خود سفید فام نسل پرستہ پہلی چیز دوسری چیز نازیزم کو فروغ دینے میں اس کی معابنت کرنے میں نہ صرف یہ کہ اخلاقی طور پر بلکہ مالی طور پر بھی امریکی افراد نے اور امریکی اداروں نے براہراز تعاون کیا تھا اور ہولوکاسٹ کے بارے میں یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ نسل کشی کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کا بھی اضالہ ہوگا یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کا سب سے زیادہ کنٹروورشل پارٹ ہے جس پر لوگ سب سے زیادہ اعتراض کرنا ہے لیکن پڑھے بگا ہے میں پھر کہوں گا آپ پڑھ لیجئے اگر پھر بھی کوئی اعتراض آپ کے سمجھ میں آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اعتراض ہے آپ بالکل کیجئے اور اگر آپ کا اعتراض جائز ہو میں اس کو قبول کروں گا لیکن باہر یہ بات حقیقت ہے کہ ڈاروینزم بہت منظم طریقے سے یہودیوں کے قتل عام کی وجہ بنا اور اس قتل عام میں سائنس کو استعمال کیا گیا یہ بات حقیقت ہے اور یہ سائنس کی جدید تاریخ کا ایک تاریخ پہلو ہے جس کو ہر سنجیدہ سائنٹسٹ آج قبول کرتا ہے یہاں پر آکے اس کتاب کا وہ حصہ ختم ہوتا ہے جو میں نے لکھا ہے اس کے بعد میرے ایک شاگرد ہیں شازیب صدیقی انہوں نے یہ جو فلائٹ ارثرز ہیں جو زمین کو چپٹا سمجھتے ہیں ان کے دو سو اعتراضات کا بہت ہی مدلل انداز میں جواب دیا ہے جس کو زمین خاص کے طور پر شامل کیا گیا ہے وہ بھی یقیداً پڑھنے والی چیز ہے میرا معاملہ تو یہ ہو گیا اس کتاب کو لکھ کر کہ ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا پند لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آج لوگ سائنس کو کسی عقیدے کی طرح سے بغیر سوال کیے بغیر تجسس کے قبول کر رہے ہیں تو یہ بات سائنس کی روح کے خلاف ہے اگر آپ سائنس کو صحیح معنوں میں صحیح تناظر میں پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے البتہ اس کتاب کو پڑھنا نہ پڑھنا خریدنا نہ خریدنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہونی چاہیے سوچ سمجھ کر پسلا ہونا چاہیے تو فبہا بہت اچھی بات ہے نہیں سمجھ گیا تو بھی کوئی بات نہیں اللہ حافظ